اچھا یہ دیکھیں سیٹنگز میں جائے دیکھیں کہ ڈوائس ایڈ کرا لیں گے ٹھیک ہے ڈوائسز میں آپ کی دونوں ڈوائسز جو ہے یہ والی وی ٹی ایچ او کا جو ہے آپ نے آئی پی ایڈ کرا دیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے بعد جو اس کا نمبر لنک میں ڈی بانڈ دیکھتا ہے سپ پاسفرڈ جو ہے ڈی ایس 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 پرس کا پاسفرڈ جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ وی ٹی ایچ وی ٹی ایڈ کرا لیں گے سپ سیٹنگ اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگز والی ٹی ایم میں آنا ہے اور ویڈیو انٹر پان میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ دو اپشن اینیبل کرنا ہے بیلڈنگ اور یونیٹ یہ اینیبل کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ڈیوائسز میں جا کے دونوں کو جو ہے نا گیٹ انفو کر دینا ہے گیٹ انفو سے ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ کی ساری کانفیگریشن ہو گئی جانا آپ نے وی ٹی او کے انٹر فیس میں وی ٹی او کے انٹر فیس میں اس کو ویڈیو کی انٹر فیس میں اس کو ویلا بنانا ہے اس کا نمبر جو ہے وہ آپ نے بیلڈنگ نمبر ون یونیٹ نمبر ون اور ایٹ ڈیبل زیرو ون اور جو ویلہ کال نمبر ہے وی ٹی ایچ کا وہ ون ہیش ون ہیش نائن نائن زیرو ون اپنے ڈالنا اور week اگر آپ نے ڈیبل کرنا ہے تو اس ڈیبل respecting کار جو ہے mac ڈیریک کال سیڈر میں جائے گی آپ کی وی ٹی ایچ پے نہیں جائے گی impedance میں جیسے آپ کو ڈسٹ کراؤں گا اب 나� کہ ڈسٹ کروں تو آپ block figure لوجه very going Direct call ڈیجرے ڈی ایس ایس ایکس اگر میں اس کو آف کر دوں گا اب ٹائم کریٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں اب جو ہے کال صرف بی ٹی ایچ پر جائے گی ہے بی ٹی ایچ پر جائے گی ہے تو آپ اس طرح سے کال سینٹر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو مین ایمپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے نیٹ ورک پارٹ میں آپ نے جانا ہے اور سیپ سرور میں جانا ہے ڈی ایس ایس ایکسپریس سیلیکٹ کرنا ہے یا پرو اگر آپ پروز کرنا ہے اس کا آئی پی دینا ہے پورٹ چینج لازمی کرنا ہے فائی زیرو ایٹ زیرو یہ نہیں یہ ایپل نہیں کرنا یہ آٹومیٹک جو ہے ڈی ایس ایس ایکسپریس کے ساتھ یہ کلائنٹ ورزن کلائنٹ موڈ میں جلانا ہے ویٹیو کو اگر انیبل کریں گے تو ویٹیو سیپ بن جائے گا آپ نے ڈی ایس ایس ایکسپریس کو سرور بنانا ہے اس کا آئی پی دیا اس کی پورٹ فائی زیرو سکھ زیرو بائی ڈی فالٹ ہو گیا فائی زیرو ایٹ زیرو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر یوزرنیو اور پاسفرٹ دینا ہے ویٹی اس کا ایکسپریس اور سیف کر دینا ہے سیم سیٹنگ ہم نے کرنا ہے ویٹی ویٹی ایچ کے اوپر سیٹنگ کے اوپر لانگ پریس کرنا ہے پاسفرٹ دینا ہے اس کا اور اس کے بعد ویٹی ایچ کونفیگ میں آنا ہے نمبر جو ہے اس کا ڈی ایس 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 ایکسپریس کا آئی پی ایڈرس دینا ہے نیٹ ورک پورٹ چینج کرنا ہے ویٹی ایچ سیرو ویٹی ایچ یوزرنیم جو ہم نے رکھا گیا ہے ویٹی او اور ویٹی ایچ کا جو اس کا ڈی ایس ایس ایسپریس کا ڈی ایس ایسٹرس کا یوزرنیم ہے اکی کیا ادھر ویٹی او کو سیٹنگ میں ویٹی او کا ڈالا اور یوزرن نے پاسورٹ ڈالا اچہ اب جو ہے یہ کنیکٹیویٹی جو ہے آٹومیکٹک اس میں بن جائے گی آپ کو ڈی ایس 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 ایسپریس میں جو ہے ایکسس منیجمنٹ میں ویٹی ایچ ایچ ایسٹرس دی رکھنے موسیقی موسیقی فرموز موسیقی 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 ملتا ہے شکریہ شکریہ